مرحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا مطلب ہے علم کا شوق علم جو ہے شوق سے حاصل کرنا چاہیے دیکھتے ہیں آج سے بارہ سو سال پہلے کی اسلامی دنیا میں یعنی جو مسلمان ملک تھے ان کو بہت اہمیت حاصل تھی اس زمانے میں بغداد میں بیت الحکمت کھولا گیا بیت الحکمت کا مطلب ہے دانائی کا گھر یعنی بیت الحکمت لائبریری تھی بیت الحکمت میں دنیا بھار سے سائنس اور ریاضی کی ہزاروں کتابیں رکھی گئی تھی مسلمان علماء اور طلبہ ان کتابوں کو پڑھتے تھے علماء عالم کی جمعہ طلبہ طالب علم کی اس کے بعد وہ اپنے تجربے کرتے اور مزید کتابیں لکھتے مسلمانوں نے اس دور میں بہت کچھ اجاد کیا اجاد کہتے ہیں نئی چیزیں بنانے کو جیسا کہ الجزری نے ایک ایسی مشین بنائی جو زمین کے نیچے سے پانی نکال سکتی تھی مریم اجلیہ ایسی چھوٹی مشینیں بناتی تھی جس سے قبلے کی سمت کا پتا چلایا جاتا تھا از زہراوی نے ایک ایسا دھاگا بنایا جو آج بھی ڈاکٹر زخم سینے کے لیے استعمال کرتے ہیں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خواہ ہوئے تارک کے قرآن ہو کر مسلمان سائستانوں میں سے الرازی جو ہیں دماغ اور آنکھوں کی جرائی کے اصول وضع کیے علات سرجری ایجاد کیے انہوں نے ریاضی الجبرہ اور علم فلکیات اور نقشہ سازی میں شورت حاصل کی فیزکس میں ابن الحیسم جو تھے وہ بہت مشہور ہوئے انہوں نے روشنی کے اوپر کام کیا اور ابو علی سینہ کی کتاب قانون فتح سترہویں صدی تک یورپ کی درسگاہوں میں پڑھائی جاتی رہی جابر ابن الحیان ایک بہت بڑے کیمیاں گھر تھے یعنی اس طرح علم حاصل کرنے کے شوق کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت ترقی کی اور دنیا کو بہت فائدہ پہنچایا آپ خود شوق سے علم حاصل کریں تو دنیا بھی آپ کے شوق سے فائدہ اٹھاتی ہے پھر وہی بات یہ وہ اچھے مسلمان بھی تھے وہ زمانے میں موزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اب آپ کے سامنے کچھ حروف ہیں ان کے اپنے الفاظ علق کرنے ہیں جیسے علم، ریاضی، تجربہ اور مشینے کافی پینسل لیں خود سے ان کو علیدہ علیدہ حروف کو کریں پھر اس کا آگے ہم جواب چیک کرتے ہیں تو پیارے بچے اپنے مسلمان ہونے پر غور کریں قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں اور یہ ہے علم، ریاضی اور تجربہ اور مشینے کے حروف علیدہ علیدہ اب ہم کچھ سوال آپ کے سامنے رکھتے ہوں بیت الحکمت کہاں کھولا گیا ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ بیت الحکمت جو ہے وہ بغداد میں کھولا گیا حکمت دانائی کا گھر لائبریری کو کہتے ہیں بیت الحکمت کا کیا مطلب ہے بیت الحکمت یعنی آپ کتابیں پڑھ کے آپ کا ذہن کھلتا ہے آپ کو وزڈم دانائی حاصل ہوتی ہے تو بیت الحکمت کا مطلب ہے دانائی کا گھر تو پیارے بچو آپ بھی دل لگا کر میند کرو کتابیں نیوی پڑھا کرو مریم اجلیہ کی اجاب سے کس کی سمت کا پتہ چلایا جا سکتا تھا ابھی ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ مریم اجلیہ ایسی چھوٹی مشینیں بناتی تھیں جس سے قبلے کی سمت کا پتہ چلایا جا سکتا تھا اب آپ خالی جگہ کل کریں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں کچھ جملے ہیں جن میں کچھ خالی جگہ چھوڑی گئے ہیں آپ نے وہاں پہ صحیح لفظ لکھنے ہیں بغداد میں ڈیش کولا گیا مریم اجلیہ کی ڈیش سے قبلے کی سمت کا پتہ چلایا جاتا تھا مسلمانوں کے ڈیش سے تو یہاں پہ ویڈیو سٹاک کریں اور ان کو خالی جگہ پڑھ کریں پھر اس کا جواب چیک کریں تو بیت الحکمت مشین تجربوں اور مسلمانوں خالی جگہ میں آئیں گے اس کے بعد ہے دروس جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں اب آپ کے سامنے کچھ جملے ہیں جو آپ کو صحیح لگے گا اس کے اوپر نشان لگائیں بیت الحکمت کا مطلب ہے بادشاہ کا گھر یہ تو غلط بات ہے ایسا تو نہیں ہے بیت الحکمت میں ریاضی اور سائنس کی کتابیں رکھی گئی تھی پیارے بچوں کتابیں پڑھنے سے ذہن کھلتا ہے آپ بھی زیادہ سے زیادہ شوق سے کتابیں پڑھا کریں تو یہ بھرکل صحیح ہے جملہ کہ بیت الحکمت میں ریاضی اور سائنس کی کتابیں رکھی گئی تھی اگلا سوال ہے جرسری نے ایک ایسی مشین میں جائی بنائی جو زمین کے نیسے سے مٹی نکالتی تھی یہ تو غلط ہے ایسا تو نہیں تھا پانی نکالتی تھی مریم اجلیہ کی مشین سے قبلے کی سمت کا پتا چلتا تھا یہ بھرکل صحیح ہے اس کو امٹک لگائیں گے مریم اجلیہ کی مشین سے قبلے کی سمت کا پتا چلتا تھا اگلا ہے آزہاراوی نے ایک ایسی سوئی بنائی جسے زخم سیتے ہیں یہ بھی غلط ہے اس نے دھاگا بنایا تھا اب آپ کے سامنے یہ الفاظ ہیں سیدھے ہاتھ میں آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اپنے دواغ کو سوچ کھولیں اس سے جملے بنائیں ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں اور اس کے بعد اس کا جواب دیکھیں تو یہ ہے مسلمان دنیا میں موزز تھے مسلمان سائستانوں نے کتابیں لکھی مریم اجلیہ کی اجازت سے قبلہ کی سمت کا پتا چلتا تھا تو پیارے بچوں علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر یہ ایک صحیح حدیث ہے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کا اتنا سواب ہے کہ جب تک وہ ایسے ہی ہے جب تک وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوئے تو پیارے بچوں دل لگا کر علم حاصل کرو باہر فضول فدنے میں گندی موویز دیکھنے میں ٹی وی دیکھنے میں کھیلے کھدنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی